اللہ کے علم میں تھا یہ سوچ ہی غلط ہے بھئی کتنی نادانی کی بات ہے یہ چہنا اللہ کے علم میں تو ہر نبی نبی تھا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ نور نبی ہوں گے حضرت ابراہیم نبی ہوں گے حضرت شیس نبی ہوں گے حضرت یعقوب نبی ہوں گے حضرت موسیٰ نبی ہوں گے حضرت عیسیٰ نبی ہوں گے زکریہ نبی ہوں گے یایہ نبی ہوں گے حضرت شغیب نبی ہوگے صالحہ نبی ہوگے حود ہوگے ارے بتائیے کون سا نبی ہے جن کی نبوت اللہ کے علم میں نہیں کی یہ سوچنا ہی نابانا اماقت ہے جہانب کی انتہار اور پھر صحابہ اکرام انہوں نے یہ تو سوال ہی نہیں کیا معاذ اللہ یہ تو جاہل کی سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ کے علم میں آپ کم سے نبی تھے یہ تو انفرم نبی نہیں پوچھتا اللہ کے علم انہیں ہن شعر شروع سے تھے اللہ کے علم بھی کوئی ابتدا نہیں ہے یہ تو پوچھا ہی نہیں ہے وہ تو پوچھ رہے ہیں کہ آپ نبی کم بنائے گئے آپ اسی حدیث کے بہت سے طوروں کے ساتھ لفظ آئے ہیں اب وہ لفظ سنئے ہیں حضرت محصر تالفجر دعائیت کرتے ہیں امام مخاری نے تاریخ القبی میں نبی کا لفظ واضح کر دی یا رسول اللہ آپ کم سے نبی تھے یہ لفظ امام مخاری تاریخ القبی حضرت محصر الفجر اور صحابی کیٹرگوریکلی پوچھ رہا ہے متا کون تا نبی تھے آپ کم سے نبی تھے اب اللہ کے علم کا کہ سوال ہی نہیں ہوگا اور وہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ کوئی پوچھے آقا نے جواب دیا اب آدم بین روح والجسد ابھی آدم کا خمیر تیار نہ ہوا تھا میں تب سے نبی تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ان سے روایت ہے مسند احمد دبرانی ابن عبی آسم اسنا دو ہوں صحیح ان حدیث سہیح انہوں نے پوچھا آقا سے پوچھا گیا متا کتب تنبی یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب فرض کر دی گئی آپ کو منصف نبوت کب عطا کر دیا گیا آقا علیہ السلام نے فرمائے اب آدم بین روح والجسد وہی جواب دیا پھر پوچھا گیا متا اخذہ میشاک یا رسول اللہ آپ